لگتا یہی ہے جیسے وہ بارے سے ہوا نکل چکی کل پاکستان کے قومی اساملی کے سپیکر راجہ پرویز اشرف نے جس طرح پی ٹی آئی کے پینتیس آریکلین اساملی کے بلکہ چھتیس کے استیفے منظور کر دیئے اور ریشن کمیشن نے ڈینو ریفائی بھی کر دیا اس سے لگتا ہے کہ وہ جو خطرہ تھا یا جو وہ دھمکی تھی یا جو وہ کھلبلی مچانی تھی کہ پاکستان کے موجودہ وزریعظم شہبا شریف سے بھی کے خلاف بھی ہم تحریک ادمی تعمال پیش کریں گے وہ فوری طرح پہ لگتا ہے کہ اس کی اب کوئی صورتحال توقع نہیں ہے اس صورتحال کے کوئی توقع نہیں ہے لیکن بعض آنے والے تو کوئی بھی نہیں ہوا کرتے ہم ہمیشہ سے یہ سوچتے آئے ہیں کہ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی میں کوئی تالمیل ہے جیسے تحریک انصاف کا طالبان کی حمایت کرنا طالبان کے ساتھ حمدردی کا عصاد کرنا جماعت اسلامی کے وہی روائیہ اور پھر ان کے پیکے میں آپ اس میں اتحاد ہونا حکومت کچھ حرصہ چلنا پھر ختم ہو جانا پھر ایک دوسری کے حق میں بہتر بیانات دینا اور بعض اوقات تو جماعت اسلامی کے میں نے یہ بھی کہا کہ ہم حکومت کے صلاح کروا دیتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ اب صورتحال جو کراچی کی ہے وہ ایک نیا منظر پیش کر رہی ہے کہ جماعت اسلامی جس کو کبھی کوئی سیٹیں اتنی زیادہ نہیں ملتے تھے پہلی بار جبکہ پیپلز پارٹی کی وہاں حکومت ہے وہ ایک کثیر تعداد میں بلدیاتی اسمبلی کراچی کی بلدیاتی اسمبلی کی یا بلدیات کی نشستیں جیت کے گئی ہے لیکن ان کو بس یہ اثرار ہے کہ وہ ہی بنیں گے میئر کراچی کے جبکہ پیپلز پارٹی کے پاس اکثریت ہے اور فرق کوئی تین چال نشستوں کا ہی ہے تو وہ اس جمہوری عمل کو نہیں مان رہے اور آج حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے ان کے غیر مشروع تحمایت کا اعلان کر دیا غیر مشروع تحمایت اور پی ٹی آئی دیکھیں ہم تو کہتے تھے کہ جماع اسلامی گھر پی ٹی آئی میں تعلیم ہے اور جماع اسلامی کے بیشتر منحرف افراد یا نکالے گئے افراد یا اس میں شامن ہیں جیسے میاں تو فیل کہہ داماد ہیں میاں اجاز صاحب وہ اس میں ہیں اور میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنگی جماع اسلامی کے ساتھ وابست گیاں تھی ہیں امران خان کے بارے میں یا تحریک انصاف کے بارے میں بہتر ہے یا بہت ہی مصبت ہے یا ادھائی جنونی ہے تو اب انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ کراچی میں میرشک لینے کے لیے پی ٹی آئی نے ایک نئی چال چلی ہے تو اس پہ پیپل پاری کا کہنا یہ ہے کہ سیاسی فیصلہ کریں یہ نہ ہو کہ ایک دوسرے کے اس خلاف جو ہے نا مہازارہ ہی شروع ہو جائے اور کراچی جس میں امن پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ایک دفعہ پھر مسئلہ بن جائے دیکھیں کیا ہوتا ہے